سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسل سنتے رہے ہیں اور علماء سے بھی انہوں نے حاصل کیا ہے ابھی یہاں جب جبہل میں آئے تھے تو ایک دو ہفتے کے لئے باقی دورہ علمیہ تھا مدینہ ایک اندر عربی زبان میں یہاں کے مشاہق کا اس میں شیخ علوسیمی صاحب کا اس میں انہوں نے شرکت کی تھی اور اس حریکے سے اور بھی جو سعودی عرب کی مشاہق ہیں ان سے ابن حاصل کرتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ علماء سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان کے سامنے دانوی تلمز تح کیا ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے سعودی عرب کی علماء سے بھی ہندوستان میں بھی علماء سے اور ماشاءاللہ گہرہ مطالعہ ان کا اور بہت اچھی عربی زبان ان کی ہو گئی ماشاءاللہ بہترین ترجمہ کر لیتے ہیں تو علماء کے سب میں آگئے ہیں وہ ٹھیک ہے اگرچہ وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں لیکن علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے لہذا ان سے سوال کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ سوالوں کی جوابات دے سکیں کتاب و سنت کی روشنی میں کیونکہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ اور بڑا اچھا ملکہ ان کا باتوں کو سمجھانے کا اور درس دینے کا تو اس لیے ان سے علم حاصل کیا جائے گا ان سے سوال بھی کیا جائے گا جی جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر انہیں نہیں معلوم ہوگا تو جواب نہیں دیں گے جی تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ منحج بھی ان کا اور علم بھی ماشاءاللہ علماء سے رابطے علماء سے علماء سے علم حاصل کرنا اور ان سے کتابوں کو پڑھنا یہ سارے چیزیں الحمدللہ وہ مستمر ہیں ان کے یہاں چلتی رہتی ہیں اور علم حاصل کرتے رہتے ہیں لہذا جس نے بات کہی ہے کہ نہیں ان سے نہیں سوال کیا جائے گا ان کا کہنا صحیح نہیں ہے یہ دیگر ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آج کل میڈیا وارڈ صاحب پر آ رہے ہیں یہ تو الحمدللہ انہوں نے وقت دیا اور پڑھا محنت کیا اور علم حاصل کیا اور ماشاءاللہ عربی آپ دیکھیں اتنا سلیس ترجمہ کرتے ہیں عربی دوان کا اور حدیثوں کا اور قرآن کی آیتوں کا ماشاءاللہ اور علماء کی اخوال کا کہ حیران رہ جاتا ہے انسان کہ ایک انسان جو ہے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں لیکن پھر بھی اتنی بہترین عربی کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اور گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں عربی کے اندر کوئی غلطی بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ گرامر والی عربی ان کو آتی ہے تو یہ ہے کہ بلکل ان سے علم حاصل کیا جائے گا بلکل ان سے لیا جائے گا اور ان سے سوالات کیا جائیں گے ہم کئی مرتبہ جویل دعوات سنٹر میں بلا چکے ہیں اور یہاں کے اکثر دعواتی مراکز والے بھی ان کو بلائے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی دیکھئے عام طور سے ان کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ماری ان کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے بلکل ان سے علم حاصل کیا جائے گا اور ان سے سوالات بھی کیا جائیں گے